شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے لوگو خدا کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس تم کہاں بہ کے پھرتے ہو اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں اور سب کام خدا ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے لوگو خدا کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ شیطان فرید دینے والا تمہیں فرید دے شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو وہ اپنے پیرموں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہوں جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا سواب ہے بھلا جس شخص کو اس کے آمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو امدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیک اکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے بے شک خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس سے واقف ہے اور خدا ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو اُبھارتی ہیں پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے اسی کی طرف پاکیزہ کالیمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا اور خدا ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے بے شک یہ خدا کو آسان ہے اور دونوں دریہ مل کر یقصہ نہیں ہو جاتے یہ تو میچھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے اور یہ کھاری ہے کڑوا اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو اور تم دریہ میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھارتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے یہی خدا تمہارا پروردگار ہے اسی کی بادشاہی ہے اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے اور خدا باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا لوگو تم سب خدا کے محتاج ہو اور خدا بے پروہ سزاوار حمد و سنہ ہے اگر چاہے تو تم کو نابود کر دیں اور نئی مخلوقات لا آباد کریں اور یہ خدا کو کچھ مشکل نہیں اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا اگرچہ قرابتدار ہی ہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بندے کے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور نماز بالالتزام پڑھتے ہیں اور جو شخص پاک ہوتا ہے اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے اور سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں اور نہ اندھیرہ اور روشنی اور نہ سایہ اور دھوپ اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں خدا جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور درانے والا بھیجا ہے اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے اور اگر یہ تمہاری تقذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تقذیب کر چکے ہیں ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے میو برسایا تو ہم نے اس سے ترہ ترہ کے رنگوں کے میوے پیدا کیے اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور بعض کالے سیاہ ہیں انسانوں اور جانوروں اور چار پائیوں کی بھی کئی طرح کے رنگ ہیں خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں بے شک خدا غالب اور بخشنے والا ہے جو لوگ خدا کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی کیونکہ خدا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا وہ تو بخشنے والا اور قدردان ہے اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں بے شک خدا اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھیرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ روہیں اور کچھ خدا کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں یہی بڑا فضل ہے ان لوگوں کے لیے بہشت جاویدانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک رشمی ہوگی وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا یہاں نہ تو ہم کو رنج پہنچے گا اور نہ ہمیں تکان ہی ہوگی اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزک کی آگ ہے نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب بھی ان سے حلکہ کیا جائے گا ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے اب ہم نیک عمل کیا کریں گے نہ وہ جو پہلے کرتے تھے کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا اور تمہارے پاس درانے والا بھی آیا تو اب مزے چکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں بے شک خدا ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے وہ تو دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم خدا کی سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سی چیز پیدا کی ہے یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند رکھتے ہیں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے خدا ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں اگر وہ ٹل جائیں تو خدا کی سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑی یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا اور بری چال کا ووال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں سو تم خدا کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے اور خدا کی طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے اور خدا ایسا نہیں کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز اس کو آجز کر سکے وہ علم والا اور قدرت والا ہے اور اگر خدا لوگوں کو ان کی آمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روح زمین پر ایک چلنے پھرنے بالے کو نہ چھوڑتا لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک محلت دیے جاتا ہے سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے آمال کا بدلہ دے گا خدا تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے سو جب ان کا وقت آجز کر سکے